شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رحیم کتب عليکم القتال وهو كورو لکم وعسا ان تكرهوا شيئا وهو خیر لکم وعسا ان تحبوا شيئا وهو شر لکم واللہ يعلم وانتم لا تعلمون يسألونک عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وسد عن سبيل اللہ وسد عن سبيل اللہ وکفر به والمسجد الحرام واخراج اہلہ منه اكبر عند الله والفتنة اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دینكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دینه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واؤلئك اصحاب النار هم فيها خالدون ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا في سبيل اللہ اولئك يرجون رحمة اللہ واللہ غفور رحیم يسألونك عن الخمر والمیسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من افعيهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخرة ويسألونك عن اليتام قل اسلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المسلح ولو شاء الله لأعنتكم ان الله عزیز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمت مؤمنة خير من مشركة ولأمت مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهم حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابین ويحب المتطهرین نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم صدقاللہ عزيز عزيزانِ قرآمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو سولہ سے میں نے تلاوت شروع کی ہے ارشاد ہے قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَعَالِ تم پہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنا فرض لکھ دیا گیا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور ایک جہاد تو یہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں قرآن مجید کو دین کو سیکھنا سکھانا اس کو پھیلانا اس کی دعوت دینا یہ بھی جہاد ہے ایک اس کی سب سے آخری شکل ہے اس کو قتال کہنے کہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے کہ بغیر جنگ کے طاقت کا استعمال کیے وہ رکاوٹ دور نہیں ہو سکتی تو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہونا میدان جنگ میں اتر آنا فرمایا یہ تم سب پہ ہم نے فرض لکھ دیا ہے یہ بلکل ویسی فرمایا جیسے فرمایا کُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَام تم پہ روزِ بطور فرض کے لکھ دیئے گئے تو جس طرح سے ہمارے اور فرائض ہیں نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے بلکل اسی طرح سے قِتَال بطور فرض کے ہم پہ لکھ دیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جناب ہماری تو اتنی بڑی آرمی موجود ہے میدان جنگ میں اترنے کے لیے تو وہ کافی ہے ہم کیوں تیار ہوں یہ تلیل خلط ہوگی وہ اگر تیار ہیں اور ہم سے بہتر تیار ہیں تو بہت اچھی بات لیکن جہاد قتال جنگ ہم سب پہ اللہ کی طرف سے بطور فرض کے لکھ دیا گیا ہمارا تیار ہونا جنگی تربیت حاصل کرنا ہر وقت مسلح رہنا اور اس انتظار میں رہنا کہ کب بلاوہ آ جائے اور پھر ہم وہ اپنی جوتیوں نہ ڈون سے پھریں کیا جو جوتیوں لاب رہے نہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صورت یہ تھی کہ جب سوتے تھے تو تلواریں ان کے ہاتھ میں ہوتی دستہ ہاتھ میں ہوتا تھا اور جو جنگ کیا لباس ہوتا تھا وہ پہن کے سوتے تھے اور نید کے عالم میں اگر انہیں نفیر کا حکم دے دیا جاتا تھا کہ چلو تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنا سامان چنتے پھریں اور تلوار دھونتے پھریں کہ کہاں رکھی تھی میں نے یار وہ اس علماری میں رکھی ہوئی ہے اس کا دستہ ہاتھ میں ہوتا تھا نید کے عالم میں اور جب حکم ہوتا تھا کہ چلو تو صرف چل کھڑے ہوتے تھے کچھ اور نہیں انہیں کرنا پڑھا تھے جنگ کی وردی اور جوتے پہن کے سوتے تھے دوستو تب ہم تک یہ دین پہنچا ہے اگر ان کی بھی یہی کیفیت ہوتی کہ گھر میں ایک مسال بھی نہیں ہے اور کبھی سوچا ہی نہیں کہ کبھی ہم جہاد کے لئے نکلیں گے اور دیکھیں ہم ہمارے خلاف ایک بہت بڑی سادش کی گئی اور ہم بڑی بے وقوفی کے ساتھ اس سادش کا شکار ہو اس نے ہماری قوت نے برطانیہ نے آ کے کیونکہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہم لوگ جہاد کرتے تھے ان کا مقابلہ کرتے تھے ان کا اسلحہ پہ پابند تھے اب کوئی شخص اپنے گھر میں اسلحہ نہیں رکھ سکتا اگر بہت ضروری ہے کسی کے لئے رکھنا تو پھر وہ ہم سے اسلحہ کا لائسنس لے اجازت لے جس کو انگریز بہادر چاہے گا کہ وہ میں بندوق یا پسٹول رکھ سکتا ہے صرف وہ رکھے گا اور اسلحہ اور اجازت صرف اس کو ملے گی جو انگریز بہادر کا پالتو کتا ہے ہر ایک کو نہیں ملے گی یوں زہاد کی جڑ کٹ کے رکھ دی گئی اور پوری کی پوری قوم کو جو مجاہد تھی مقاتل اس کو بھیڑ بنا کے رکھ دیا ہو جو آئے وہ شوزی بہ کر دے بھیڑ بکری کی طرح اس کے سارے پنجے اور دانت توڑ کے کٹ کے رکھ دی ہے آپ ایک شیر کے دانت توڑ دی جئے اس کے پنجے بھی کٹ دی جئے مجھے بتائی اس میں اور ایک بھیڑ میں کیا فرق ہے یہی حال ہمارا کر دیا گیا دیکھئے جہاد کی دو صورتیں ہوتی ہیں عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے فرض کفایہ کے مطلب یہ ہے کہ فوج پورا کر رہی ہے تو یہ فرض ہم پیش اٹھ گئے ایک جماعت ہے مجاہدین کی مقاتلین کی وہ لڑ رہی ہے ہم آرام سے بیٹھ کے اپنا قرآن پڑھتے پڑھاتے رہے یہ اس عالم میں ہوگا جبکہ جہاد فرض کفایہ ہو اور اگر جہاد فرض این ہو جائے ہاں فرض کفایہ اگر ہے جہاد تو آپ جہاد میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک والدین کی اجازت نہ لے لیں جب تک امیر آپ کو طلب نہ کرے آپ مقروج ہیں جب تک کہ آپ کا قرض خواہ آپ کو اجازت نہ دے آپ نہیں جا سکتے ہاں اگر جہاد فرض این ہو جائے تو اب بیوی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت لے بیٹوں کے لیے بیٹیوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اب والدین کی اجازت لیں کہ ہم جہاد میں جائیں یا نہ جائیں جب فرض این ہو گیا اور امیر نے نکلنے کا حکم دے دی کہ سب نکلو اب کوئی شخص گھر میں نہیں بیٹھ سکتا اب گھر میں بیٹھنا علیہد کی اختیار کر لی ان کے بھائی کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا یہ فرض این میں ہے لیکن اس چکر میں نہ رہیں کہ جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہے تو ہمیں تیاری کرنے کی کیا ضرورت ہے جہاد خواہ فرض کفایہ ہو خواہ فرض این ہو اس کی تیاری ہر حال میں فرض این ہے اس بات کو سمجھ دیں کی کوشش کریں بعد مولی سہیوان کو بھی اس سے غلطی ہو گئی کہ جہاد تو فرض کفایہ ہو گیا اس لیے اب ہم اپنے ہاتھ توڑ دیں تانگیں توڑ دیں آئندہ کے بھی لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہیں جہاد خواہ فرض کفایہ ہو فرض کفایہ کے مطلب یہ کہ ایک گروہ لڑ رہا ہے باقی پہ فیلحال رخصت ہے فرض این ہے کہ اب سب پہ فرض ہو گیا ہر ایک کو نکل نہ پڑے گا بھئی عورتیں تک میدان جہاد میں آئی ہیں اور کیا چاہیے آپ کو جب خواتین میدانی جنگ میں نکل کے آگئی ہیں آپ سیرہ تطیبہ کے مطالعہ کریں رضو اہد میں کیا ہوا ہے تمام خواتین آئی ہیں میدانی جنگ میں رضو تبوک میں تمام خواتین گئی ہیں تو جب فرض این ہو جائے پھر تو سب کو نکل نہ پڑتا ہے لیکن اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے زہاد کل فرض این ہو جائے کل نہیں ہے فرض این آج فرض این نہیں ہے لیکن کل فرض این ہو سکتا ہے اس لیے اس کی تیاری کیے رہنا ہتھیار بند رہنا ہر وقت مسلح رہنا یہ ہر حال میں فرض این ہے اور یہ اسلحہ سے پاک معاشرہ قائم کرنا یہ جہالت کی بات ہے کوئی معاشرہ اسلحہ سے پاک نہیں ہوتا صرف شریف لوگوں سے اسلحہ لے لیا جاتا ہے ہر چور ہر ڈاکو ہر بدماش ہر مجرم کے پاس اسلحہ موجود ہوتا ہے اسلحہ سے پاک معاشرے کا مطلب ہے کہ آپ نے شریف آدمیوں کو نے حد کر دیا اب جس کے گھر جو چور جو ڈاکو جو بدماش گھج جائے اس کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں یہ اسلامی نقطہ نظر سے بالکل حرام ہے آپ دیکھئے نا کہ چالیس کروڑ عرب چالیس لاکھ اسرائیلیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ چالیس لاکھ اسرائیلیوں میں سے چالیس لاکھ اسرائیلی مسلح ہیں ہر ایک کو فوجی تربیت اور جنگی تربیت حاصل ہے ہر ایک مسلح ہے ہر ایک سپاہی ہے آپ کو فرق محسوس نہیں ہوتا کہ آپ چودہ کروڑ ہیں اور آپ کی فوج کل فوج ملا جو لاکھ پانچ ش لاکھ ہے اور وہ صرف چالیس قرآن بن گیا نہیں قرآن مجید ان ساری کتابوں کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے انہوں نے عمل کر لیا جو رہا اسرائیل ایک انچ اس کا حصہ اس کے ملک لے کے دکھاؤ نا میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے آرام سے وہ 1965 کے اندر ہندوستان یہ فوج چلی آئی برکی بھی اس نے کراس کر لیا بی آر بھی اس نے کراس کر لی باٹا بھی اس نے کراس کر لیا کیوں اس لیے کہ ان سب علاقوں میں ایک آدمی بھی مسلح نہیں تھا اگر برکی ایک گاؤں جس میں کہ ساٹھ ستر ہزار آدمی رہتے تھے اس وقت پچاس ہزار آدمی اگر پچاس ہزار سپاہی وہاں ہوں مسلح ہوتے تو اتنے آرام سے وہ بی آر بھی تک نہیں پہنچ سکتے اتنی آبادیاں ہیں باٹا تک وہ آگئے اور پہلا جو مورچہ آپ نے قائم فرمایا وہ ایک بھوسے کا گڑھا تھا بھاگ کے آپ بھوسے کے گڑھے جا کے آپ نے رائی فیتان لی اور ہندوستان کی فوج کا مقابلہ کی ہے یہ جا بات مسلمان یوں تو نہیں ہوا کرتے مسلمانوں کا ہوتا ہے اس لیے کہ یہ حکم لکھ دیا گیا جنگ تم پہ فرض لکھ نہیں گئی ہے اب اگر تم اسلحے کے لائسنس جاری کرتے ہو اور قوم کو نہتہ رکھتے ہو تو قرآن کی اس آیت کی خلاف ورزی کرتے ہو تم قوم کو جہاد سے محروم کرتے ہو جس طرح سے تعلیم فرض ہے اسی طرح سے فوجی تربیت فرض ہے اور فرمایا شاید یہ بات تمہاری سمجھ میں نہ ہے وعصا وہو قرح لکم اور یہ جن تمہیں بری لگتی ہے ناگوار گزرتی ہے وعصا انتکرہ شیعن وہو خیر لکم اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو وہی تمہارے لئے بہتر ہے وہ جو اللہ میں نے کہا کہ فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ جل ترنگ بجانے سے تم فطرت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے فطرت تو لہو ترنگ ہے وہ تو لہو میں ترنگ مانگتی ہے تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے عزل سے ہے جرم زائفی کی سزا مرگ مفاجات ضرم زائفی سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے بھیڑیا نے بھیڑ کے بچے سے یہی تو کہا تھا میرا پانی خراب کر رہے اس نے کہا حضور پانی تو آپ کی طرف سے میری پاس آ رہا ہے میں آپ کا پانی کیسے خراب کر سکتا اس نے کہا تم نے چھ ماہ پہلے بھی میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی آج پھر کر اس نے کہا میری پساری عمر ہی چار ماہ ہے اس نے کہا تم باز نہیں آوگے نا کچ بحسی سے میرے ساتھ کچ بحسی کرتے ہو اور سپھان کھایا اس نے یہ کیا یہ جرم ضعیفی ہے اب وہی کشمیر ہے باون سال سے وہ سڑ رہا ہے لیکن اندونیشیا میں اندونیشیا تین مہینے میں یوں کر دیا کہ یہاں ملک بنانا پڑے گا یہاں تمہیں ریفرنڈم کرنا پڑے گا یہاں پلیبیسٹ ہوگا کر دیا کشمیر کیا ہے یہ جرم ضعیفی ہے فلسطین کیا ہے جرم ضعیفی ہے یہ کوسوو چیشنیا یہ کیا ہیں یہ جرم ضعیفی کے مظہر ہیں اور جب آپ کے ہاں سنت قطال پھر سے تازہ ہو میں افغانوں کو دعائیں دیتا ہوں کہ انہوں نے تین سو سال کے بعد سنت جہاد کو سنت قطال کو پھر سے زندہ کر دیا آپ اگر ان کو دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ قرار دیتے ہیں افغانستان کو اور طالبان کو تو یہ آپ کے قور مقضی ہے آپ کی بدنصیبی ہے آپ اگر دنیا کی ان مزاہد تحریک وں کو دنیا کا مسئلہ نمبر دو قرار دیتے ہیں تو آپ کے دماغ کو پھپونی لگی ہوئی ہے آپ قوم کی درست کر رہے اپنی درست فرمائیں اپنا قبلہ ٹھیک کریں قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تعل فرض قرار دے دیا گیا وَاللَّهُ يَعْلَم اللَّهُ جانتا ہے کہ تمہارے حق میں بہتر کیا ہے وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم اس بات کو نہیں جانتے اللہم سلی على سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد وبارد ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الافر الحسن وقنا عذاب اللہم انك عفو تحب الافو فاعفو اللہم انك عفو تحب الافو فاعفو اللہم وفقنا لما تحب وترض من القول والفع والعمل والنیت والحد اے اللہ یہ چند گھڑیوں کے لئے ہمارا یہاں آنا بیٹھنا تو اپنے راستے میں قبول فرما اور اے اللہ ہمیں اس راستے میں اور آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اپنی راہ میں وقت مال جان لگانے کی توفیق فرما اے اللہ اپنی راہ میں جینا اور اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما صلی اللہ ولا حبیبی محمد وعلیٰ آلی صاحب اے اللہ اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و عمان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین